اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب کے لیے جو ٹائم ریکوائیرڈ ہوتا ہے وہ آپ نے کیسے چیک کرنا اور وہ کون سا ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے یوٹیوب سٹوڈیو پہ اس کو دیکھنا بہت زیادہ آسان ہے آپ نے بس کنٹینٹ اپنا اپلوڈ کرتے جانا ہے ایک کانر پہ مونیٹائز کو اپشن ہے وہاں سے بھی پتہ لگ سکتا ہے لیکن ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ ویوز دیکھ لیتے ہیں تو اس چینل پہ ٩وینٹی ایک ہنڈرڈ نائنٹی نائن ویوز آئے ہیں لاسٹ ٹوینٹی ایٹ ڈیز پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم واش ٹائم پہ جاتے ہیں تو واش ٹائم یہاں پہ کتنا آرہا ہے 9.2 آرز آرہے ٹھیک ہے تو اب اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھئے واش ٹائم 9.2 آرز آرہے تو last 28 days والا نہیں دیکھنا یوٹیوب نے جب منیٹائز کے لئے اپنے اپلائی کرنا ہے نہ لائف ٹائم کا دیکھنا ہے اس نے last 365 days والا دیکھنا ہے سمجھا رہی ہے آپ کو بات کی last 365 days جو اس سے recent year ہے اس میں کتنا واش ٹائم ہوا اس میں 1178 hours واش ٹائم ہو چکا ہے جو کہ 4000 hours چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی میں آپ کے one کے سبسکرائبر بھی ہونے چاہیے تو یوٹیوب نے آپ کی recent year کی پرفرمنس دیکھنی ہے اور ایک کورنر پہ جا کے منیٹائز کا آپشن دیکھیں تو یہ یہاں پہ بھی بقاعدہ گراف بنا ہوا ہے 1168 hours واش ٹائم ہو چکا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ جب پیک پوائنٹ سے زیادہ ہو جائے سبسکرائبر آپ کے تقریباً 1500 ہو جائیں ٹھیک ہے اور ہو جائیں گے 1000 سے جب بڑھ جانے تو 1500 تقریباً سبسکرائبر ہوں واش ٹائم آپ کا یعنی کہ 500 hours بڑھ جائے یا تقریباً 200 hours بڑھ جائے پھر آپ اپلائی کریں اور خدا نہ خاصتہ اگر پھر بھی آپ کا چینل منیٹائز نہیں ہوتا تو آپ after one month پھر سے اپلائی کر سکتے ہیں so thanks for watching stay connected by shate for more amazing videos and become a cause of happiness for someone اللہ حافظ